اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام علی رسول کریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیائی والمرسلین رب شرخ لی صدری ویسر لی امری وحلل اکتتم من لسانی محترم قرآن دوست حباب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں کہ اس کلاس میں خوشان دی اور مبارک بات کہ الحمدللہ ہم اپنا کورس ٹو بھی کرتے کرتے نصف سے زیادہ حصہ اس کا کر چکے اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے قرآن کے الفاظ کو سمجھتے سمجھتے ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو جو میرے ساتھ ہمارے میل ازرات بیٹھے ہوتے ہیں یقیناً مجھے میرا خیال ہے آپ کرتے بھی ہوں گیا جمعہ تھا تو امام صاحب جب پڑھے تھے تو اتنا اچھا لگ رہا تھا وہ جو کچھ کہہ رہے تھے کہ ہمیں سمجھ آئے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں تو انہوں نے یہ بھی بات کی کہ ہمیں اپنے ہی اپنی ذات کے شر سے بھی پناہ مانگنی چاہی ہے نا وہ خطبے کے اندر ہی الفاظ بھی آتے ہیں تو اللہ کے شکر ہے قرآن کو تھوڑا بہت ہمارا صحابہ انہیں کا سلسلہ شروع ہوا تو ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور اور محبت اور شوق سے اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے جائیں گے یہ پیٹرن آپ سب کا پکا ہے ایک درست ایک دفعہ صرف دیکھ لیا کریں کہ ہم نے کیا سورہ فاتحہ اللہ کی تعریف پھر متقین کافرین منافقین دعوت القرآن اور حضرت آدم علیہ السلام کی پھر آپ کو یہ پتہ ہے اور یہ اشارے بھی ایک ایک دفعہ تو ہمیں دورا لینے چاہیے پکی ہوتے جائیں گے تو آپ میرے ساتھ سارے مل کر کر لیجئے تعریف دعا ہدایت اور صفات بلکہ آپ سے کروانا چاہیے کون کروائے گا بتائیں ایک ایک دفعہ آپ سب کروا دیں چلیں سسٹر ناہید کروائیے پھر سسٹر لبنا میر اگلے دن کے پہلے سب سے پہلے والے سسٹر ناہید آپ کروائیے تعریف دعا ہدایت صفات پھر کروائیں اللہ کی تعریف ہدایت کی دعا متقین کے لیے ہدایت متقیوں کی صفات اب تیزی سے کروائیں تعریف دعا ہدایت صفات اب آہستر سے کروائیں تعریف دعا ہدایت صفات اور اب ہم میں سے کوئی ایسا نہیں بچنا چاہیے کہ جس کو یہ اب یاد نہ ہو گیا ہو ٹھیک ہے سسٹر لبنا میر کافرین کو ہدایت نہیں منافقین کو ہدایت نہیں فسادی اور بے وقوف دو رخے اور اس کی شورٹ فار میں ہم کہتے ہیں کافرین منافقین فسادی دو رخے کافرین منافقین فسادی دو رخے ایکسلنٹ سسٹر سمیرہ کیا آپ زبانی بغیر دیکھے تیسرے دن کے اشارے آپ کروائے سکتی ہیں مرضی آپ کی اگر ٹرائے کرنا چاہیے میں ٹرائے کر لیتی ہوں تعریف تعریف دعا آہ تعریف دعا ہدایت اور صفات ہم ٹھیک ہے کافرین کو ہدایت نہیں منافقین ہدایت نہیں فسادی بے وقوف دو رخے ٹھیک ہے اور ٹیسرے دن کے کون کروائے گا جس کا آج چوتھا اشارہ ہم نے کرنا کروائیے ٹیسرے صفحے کے جی آگ کی مثال بارش کی مثال آہ قرآن قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج ایکسلنٹ گوڑ ہو گیا اس کا مطلب آپ تو بغیر دیکھے بھی ہم سب کو یاد ہو گیا نا تو آج ہم نے جو تیسرا صفحہ ہے اس کی آگ کی مثال بارش کی مثال قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج تو آگ کی مثال بھی ہم پڑ چکے اور بارش کی بھی اور ما شاء اللہ کل سے یہاں بارش ہوئی جا رہی ہے تو خوب اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع مل رہا ہے تو قرآن کی کل ہم نے دیکھی تھی دعوت پوری انسانیت کو کیا دعوت دی جا رہی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن ایک بہت بڑا چیلنج بھی کر رہا ہے یہ کہ چھوٹا موٹا نہیں بہت بڑا چیلنج جو قرآن کہتا ہے تو آگ کی مثال بارش کی قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج یہ والی آیات پڑھتے ہوئے آگ بارش دعوت چیلنج ٹھیک ہے دی تو قرآن کا چیلنج یہ جو چوتھا اشارہ ہے اس حوالے سے پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق کل ہم نے کیا پڑھا تھا کہ پوری نوے انسانیت کو قرآن کیا کہہ رہا ہے اللہ کی عبادت کی طرف انہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ اُبُدُ رَبَّكُمُ اللَّهَ زِحِ پھر اللہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کون ہے اللہ جس کی عبادت کے لیے جس نے پیدا ہی تمہیں اس مقصد کے لیے کیا تھا تم سے پہلے والوں کو بھی کہ تم لوگ پرہیزکار بنو ٹھیک ہو گیا اب اس بات کو آپ آپ لوگ کو بتانے کے لیے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہی جا رہی ہے آپ کو یہاں پر ٹھیک ہے تو اس کے اوپر ایک مہر سبت کرنے کے لیے قرآن ایک بہت بڑا چیلنج کر رہا ہے دنیا کی کسی کتاب میں یہ مجال نہیں ہے کہ وہ یہ چیلنج کرے جو قرآن کر رہا ہے اس چیلنج کو آپ آج ہم انشاءاللہ پورے شوق محبت اور اس سے پڑھیں گے کہ اچھا کیسا چیلنج ہے نا دنیا میں کوئی انسان کسی کو کوئی چیلنج کر دے تو ہم کہتے ہیں اچھا جی کوئی کمپیٹیشن ہونے جا رہا ہے تو آئیے قرآن کی طرف فوری ذرا توجہ سے کان لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا چیلنج ہے جو یہ جو قرآن کر رہا ہے اور دنیا میں روزانہ اب تو ہم جس دور میں رہتے ہیں ہزاروں لاکھوں کتابیں چھپتی ہیں لیکن کوئی کتاب یہ چیلنج نہیں کر سکتی تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارا طریقہ کیا ہے کہ ہم پہلے اس کی ٹیکسٹ ہے اس کو دیکھیں گے اور جو ہمیں آتا ہے اس حوالے سے تو آج کے اس میں سے قرآن کا چیلنج اس طرح کوئی صورت لاؤ اور اس کے لئے سارے مددگار تحقیق کرنے والے فلسفی بڑے بڑے ایڈوکیشنسٹ لنگویسٹ ان کو اکٹھا کر لو تو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اب دینا اس بات کو بتایا جا رہا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ ہمارے لئے قرآن اللہ نے آسان کر دیا اور ڈاکٹ سب کو یہ تفیق دی کہ وہ ہمارے لئے اس طرح اس کو کر دیا کہ اب اب ہر لائن میں ہمیں کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے جو تو آیت اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوبِ سُورَةٍ مِّمْ مِّسْلِحِ وَادْءُ شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اچھا یہ ترجمے کے ساتھ فالا آگے نا ہم بغیر ترجمے پر ٹیسٹ ڈالتے ہیں اپنا ٹھیک ہے ٹھیک تو اب آپ لوگوں کی باری ہے تو پہلے تو مجھے واہ آتا ہے ہمیں اب کچھ الفاظ میں نہیں پوچھوں گا ہے نا ایو علاو می کہ وہ ہم مجھے کنفرم ہو جانا چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک کو بڑاکشہ ساتا ہے واہ اور ان ان کا مانا سب کو یاد ہے اگر انشاءاللہ اینیون جس کو ابھی تک ان کے مطلب میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو بتائیے ان اس سے ملتا ہے جو تو اور کون سا لفظ ہم نے پڑھا ہے انہ انہ بری گوڈ تو اب دونوں کا فرق دونوں کا فرق بھی واضح ہمیں ان اگر اور انہ بے شک اور ان ہاں یہاں پہ کوئی بول ہے ان 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 کے ان کے ان کے ان کے ان کے ان کے ان کو ٹھیک ہے انہ بھی اس کے آگے جو لفظ لکھا ہو ہے نا اس سے اگلا لفظ جو ہے یہ کس ٹیبل سے ہے بائی دو بی کانا 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 کانو کنتا کنتو کنتم کننا کانا 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 ہاں لفلام میم شروع کرتے ہی ہم نے کہا تھا ذالکل کتابو لا ری بافی ایکسیلنٹ اس سے اگلے لفظ کے ٹکڑے ہم نے کیا مم ماں کے نہیں کیا بھی دو ٹکڑے من اور ماں من اور ماں ویری گوڈ ایکسیلنٹ ہم نے دو کٹھے کیوں ہیں نا سائن ان کسی ایک کو بند کرتے ہیں اس سے یہ شور پیدا اور ہے جو باقیوں کو بھی ڈسٹرپ کرتے ہیں اچھا نزلنا اس میں ٹکڑا تو نظر آ رہا ہے نا آپ کو کم از کم نازل کیا ہم نے دو ٹکڑے نزلنا ٹھیک ہے جی دو ٹکڑا علا کا مطلب ہمیں آتا ہے اور اگلا لفظ ہے اپنے بندے پر اچھا آپ سارے رکھیں سارے رکھیں جو اس سے اگلا لفظ ہے نا یہ آپ کے خیال میں کیا ہے اس کے کس طرح ٹکڑے ہوں گے کیا ہے کس ٹیبل سے آیا ہے یہ ہم نے پڑھ دی ہے نا میں ہم نے کسی نے بولا ہے کون سے اس سے آیا ہے آتا آتا یاٹی ای پی وہاں سے ویری گوڈ ایکسیلنٹ کیا بات ہے جی آپ تو بڑے زبدست ہو گیا ماشاءاللہ اچھا تو آگے ہے بی سورہ تو یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے نا جی سورت ایک سورہ ہے نا من کا مطلب پتہ ہے مسلی ہی ماند اس کی یعنی مسال اس کی مسال اور ہی اس کی ماند ہی مسال ہاں اس کی جیسے اس کی ٹھیک ہے اس کی ماند اگلے لفظ اگلے لفظ کا اگر میں وارڈ ہٹ آؤں تو پھر کیسے پڑھیں گے آپ اس کو ایکسیلنٹ تو دیکھیں آپ آپ تو خوش ہونا چاہیے نا ہمیں اللہ کا شکر ادار کرنا چاہیے کہ بھئی ہم تو اتنی ٹپیکل ایرابک جو ہے وہ الحمدللہ وہ سمجھتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ اچھا یہاں اد اونی آرہ اور اد اونی آرہ اد او آرہ اور شہدہ اکم تو شہدہ اکم مددگار آپ سے یا گواہ ہوتا ہے ویسے مددگار ویسے گواہ ہی دینے والے شہادت دینے والے اس حوالے سے تو جو کسی کی گواہی دیتا ہے وہ اس کا مدد جاری ہوتا ہے مدد کرتا ہے اور یہ مانا اس طرح سے اس کا انشاءاللہ کر لیں من کا مطلب سب کو پتہ ہے نا سے سے میرا خلق دون کا لفظ ہم نے پہلے نہیں پڑھا ہوا علاوہ علاوہ ہم ابھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ سادکین تو سادکین سادکین جمع ہے سادکین سادکین جمع ہے سادکین سادکین اچھا ٹھیک ہو گیا دینے ویسے تو یہ اسم کی طور پر آیا ہے میرے ذہن میں نہیں آرہا یہ پڑھا ہم نے ٹھیک وے Burg POL اچھا ناصرہ کے وزن پر سنا دیں کہاں گئیں آپ چلیں آئیے جی الحمدللہ اب یہ ہم نے پڑھ لیا اب تو بہت آسان ہو گیا ہمارے لیے اور اگر تم ہو شک میں اس سے جو اپنے بندے پر تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی اور بلالو اپنے مددگاروں کو من دون اللہ تم ہو سچے آئیے اب ہم دیکھیں گے یہ تو ماشاءاللہ میں کیا کرواؤں آپ سب بھی کروا دیں اور آپ نے کروا بھی دیا ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے وَإِنْكُنْتُمْ فِيْ رَيْبِمْ تو ریب کا لفظ آپ نے بھی آپ نے خود ہی کہہ دیا ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے شک ٹھیک ہو گیا فِي اس میں تو اگر تم ہو اگر تم میں کوئی شک ہے دیکھیں کتنی زبردست بات ہے کس بات پر مِمْمَا یہ مِنْ اور مَا اور مجھے خوشی ہے کہ آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ یہ کس طرح بنا ہے دو کو جوڑ کر مِنْ اور مَا کو تو اس کا مطلب ہے ہمیں اب یہ کچھ چیزیں دیکھیں ہم نے ذہن میں رکھنی ہے لیکن الحمدللہ اب ہمارے ذہن پر برڈن نہیں ہمیں پتا ہے بس آن جی ایسے ہوتی ہیں مِنْ اور مَا مِلْکَر مِمْمَا بنتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اس سے جو مَا کا مطلب جو والا اور مِنْ نَا کیا ہوا نَزَلْنَا نَزَلْنَا تو یہ بھی بہت دفعہ ہم نے لفظ پڑھا ہے تو نازل کرنا تو اتارنا ہم نے اتارا نَزَلْنَا ہم نے اتارا اتارا ہم نے بسیکلی نَزَلْنَا کس پر اتارا؟ عَلَىٰ عَبْدِنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اتارا اور ساتھ اللہ نے اپنایئے تھا آپ کو یاد ہے یہ گوئی گو عَلَىٰ ہے نَا جیسے ہم نے کہا تھا رَبِّي میرا عَلَىٰ ہے نَا رَبَّنَا عَبْدِنَا اپنے بندے پر تو اللہ تعالیٰ وہ اونرشپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کی بات ہو رہی ہے کہ اگر تم لوگ کو شک ہو رہا اس پر جو کہ ہم نے اپنے اس بندے پر اتارا ہے تو کیا کرو؟ آیتہ سے آگیا یا آپ نے ابھی کہا ہے کہ تو لے او ایک سورس ہاں تو وہ بن گیا وہ تھا نا وہ آیا اور آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے تو لے آؤ ٹھیک ہے؟ یہ بی کی وجہ سے چین بی کیا ہے بسی کے لیے؟ کیا رولم نے پڑھا ہے جس سے ہمیں یہ سمجھ آئے گا کہ یہ تبدیلی کیوں آئی ہے تھوڑی مانا میں بتائیں بی حرف جر بیری گوڈ یہ حرف جر ہے تو حرف جر سے کیا ہوا اس میں؟ ہر لینگویج کا حرف جر کا میننگ بدل جاتا ہے بلکل یہ جیسے ہم نے انگلیش میں آپ کو یاد ہے وہ بیڈی مشہور مثال ہم نے دی تھی کہ جو get in get out get up get down ہے نا تو اب یہ حرف جر لگنے کی وجہ سے وہی کام اس نے یہاں پہ کیا جیسے وہاں پہ مانا بدلتے جا رہے تھے تو لے آؤ کیا فتو بی سورہ تو لے آؤ فا پس تو پھر اس مانا میں کیا لے آؤ ایک سورہ ایک سورہ بھی اس جیسی جو ہے نا وہ تم لے آؤ مم مثلی ہی مم مثلی ہی من اصل میں من وہ کلیہ کی وجہ سے آگے جا کے مل رہا ہے تو مم مثلی ہی سے طرح اس کی اس کی مثال ہی تو یہ والا آ گیا اور مثل اردو میں ہے ہم اس مال بھی کہتے ہیں نا کسی شائع کی مثال یا مثلوں نہ تو ایک سورت اس جیسی جو ہے نا تم لوگ لے آؤ بنا کے اور یہ یہ یاد رکھیں یہ چیلنج اس وقت نہیں تھا آج تک ہے نا یہ ہاں اور انہوں نے بنائی بھی ہیں پتہ نہیں آپ کو سوشل میڈیا پہ رہی ہیں اس پر اتفاق ہوا ہے کہ نہیں عجیب و غریب قسم کی نہ جن کے سر نہ پاؤں تو ممس لہی ود او تو آپ نے آپ کو سب کو پتا ہے یہ الحمدللہ ہم نے دعا ید او تو عربی میں دعا دعا کا تو ہمیں ویسے بھی پتا ہے اس لیے بھی میں پتا ہے تو ایسے والے الفاظ میں جو لگتا ہے آپ کو بڑے اچھے آجاتے ہیں اگر کسی کو نایا کریں تو میں پھر یہ کہوں گا ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دیا کریں کہ اس لفظ پر زیادہ بات کریں ٹھیک ہے جی تو کیا کرو پکارو دعا بھی پکار ہوتی ہے نا دعا اس نے پکارا اس نے بلایا تو ادعو اور بلالو تو اللہ پہلے یہ دعا کر کے پھر اللہ ساتھ کیا کہہ رہا ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے بلالو کس کس کو شہدائکم اپنے سارے گواہوں کو اکٹھا کر لو یعنی اپنے مددگاروں کو بلالو من دون اللہ ہاں اللہ کے سوا اللہ جس کی مدد کرے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے شہدائکم تم اپنے سارے مددگاروں کو سوائے اللہ کے بلالو اور اگر تم ہن کنتم صادقین اگر تم ہوں سچے صادق صادق کا لفظ تو ظاہر ہے میرا خلاہ صداقت اور صدق یہ سب آپ کو پتا ہے تو اب یہاں ہم نے ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بلکل شروع میں یہ بات ہمیں بتا دی تھی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے یہ تو بتا دیا گیا بیان کر دیا گیا اب انہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے تو پھر تم لے آؤ اللہ کے علاوہ اپنے گواہوں اپنے مددگاروں کو اور اس جیسی قرآن کے جیسی صورت کوئی بنا کر لے آؤ تو پھر جیسا کہ میں نے کہا نزلنا على عبدنا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم اپنے بندہ خصوصی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کو نازل کیا اور حضر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے تو آپ ایک سچے نبی ہیں ابھی ذکر ہوا توحید کا اللہ ایک اللہ ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا نا کہ ہم نہیں اتاریں تو اس جیسی قرآن بنا کر دکھا تو اللہ نے خاص طور پر کہا کہ میں نے اپنے اس بندے پر جو اتاری ہیں تم نے اس جیسی قرآن بنا کر دکھاؤ یا نا تو اب کوئی ایک صورت لے کرو اور یہاں کا کوئی ایک صورت اگر اشارہ علی فلام لگایا جاتا تو پھر خاص ہو جاتا نا تو اس سے یعنی اگر ہو جاتا میں بھی پھر اس وقت لو کہتے کہ سورہ یا سورہ بکرا مراد ہے اس کے اندر یہ بات آئی ہے تو اس جیسی کوئی صورت تو اتنی لمبی صورت ہے جی دیکھیں جی کیسے بنے گی تو کوئی صورت قرآن کی سب سے چھوٹی صورت وہ بھی نہیں بنا سکتے یہ اور چیلنج کو اور زیادہ بڑھاوہ کیسے دیا گیا کہ جس کو مرضی بلالو اس کے لیے جس سے مرضی تعاون ناصل کرلو اپنے سچے ہو اگر تم اس دعوے میں کہ قرآن میں شک ہے وہ کہتے تھے نا تو اس لیے تم یہ کر کے دیکھ لو تو اب آپ اس اس کو پڑھ لی دیئے آج کے دن میں میرا خالہ ہے ایک لفظ دون من دون اللہی میں دون کا جو لفظ ہے اس کو ذہن میں رکھ لیں علاوہ اور یہ تو نیا ہے نا ہمارے سیکھنے کے لیے اور سٹرکچر جو ہے نا فَأْتُو وَدْعُو وَأْدْعُو ہے تو ان کا اپنے ذہن میں رکھ لیں باقی الحمدللہ میں سب کچھ آتا ہے ٹیک ہو گئے دی your time پڑھ لیں اچھا سا بڑی خاص آیات ہیں آئیے ترجمہ کیجئے اللہ عبدینہ جی چیٹ باکس میں جواب آ رہے ہیں سسٹر لپنا سسٹر ارومہ سسٹر سائمہ سسٹر عمیرہ برزر نویت گڑ لائیے جی ہمارے بندے پر ٹھیک فرمایا آپ سب نے برزر عبد المجید برزر جنیت سب ہی نے یہ کہا فَأْتُو تو اس کا کیا مطلب ہوگا پاپس ارے تُو لے آؤ شہدہ اکم سب گواہوں کی بات ہو رہی ہیں ٹھیک ہے جی جمع ہے ٹھیک ہے آئیے قرآن کے قرآن بزارتے خود ایک موجزہ ہے اور یہ سائنسی زندہ موجزہ ہے اور میرے خیال ہے الحمدللہ آپ کو بھی مجھ سے زیادہ معلومات اس حوالے سے ہوں گی کہ سائنٹیفک ڈسکوریز ہوں اسٹوریکل فیکٹس ہوں جیوگرافیکل ریالٹیز ہوں تو قرآن کی باتیں جو ہیں بلکل ٹھیک ثابت ہوئی ہیں ابھی تک ثابت ہو رہی ہیں عددی موجزات ہیں الفاظ کا گناہ اور اس پر بے شمار مثالیں بھی جا سکتی ہیں لہذا لہذا وہ آپ سب خود سے جانتے ہیں پھر یہ عربی گرامر کی غلطیوں سے پاک ہے سارے قواعد اس کتاب کو سٹینڈرڈ بنا کر اس سے اخص کیے گئے ہیں تو یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ عربی گرامر جو ہے نا قرآن کے بعد بنائی گئی ہے یہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں شاید گرامر سے قرآن تو اس لئے کچھ لوگوں کی یہ رائے بھی ہے پوری ایک ڈسکشن ہے کہ یہ گرامر کے قواعد سے ان کے خیال میں مشکل ہو جاتا ہے جو گرامرین سے ان کے خیال میں اس سے آپ کچھ حصول کچھ قواعد بتا کے لوگوں کے لیے آسانی پیدا فرما دیتے ہیں تو اور یہ کیسی کتاب ہے کہ اس کے اندر زبر زیر پیش کے فرق سے معنی میں آپ دیکھیں نا کنتا کنتو معنی ہی بدل جاتا ہے بلکل اپوزٹ ہو جاتا ہے تم اور میں تو صرف کس سے زبر اور پیش اور یہ عموماً زبانوں میں ہوتا ہے جیسے عربی کے قواعد بھی کہ عرب کی بہت سارے پڑھے لکھے لوگ باتچیت میں گرامر کی غلط ہیں جیسے ہم بھی اردو میں بھی کرتے ہیں تو اب اس کے موجزہ ہونے کا اتنا بڑا ثبوت ہمیں کسی ڈاؤٹ مسلی نہیں پڑنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم proven ہے تاریخ میں جگہ لکھا ہوا ہے کہ آپ تو نہ پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے تو جو نہ پڑھ سکتا ہو نہ لکھ سکتا ہو وہ اتنی زبردست کتاب نہیں لکھ سکتا خود سے ہے نا پس ثابت ہوا کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے اللہ ہی کا موجزہ ہے آپ لکھی نہیں سکتے تھے بناتے پھر اس کی پلک نوک پلک سوارتے تو کتنا بہتر کر لیتے یہ دنیا میں کئی کتابیں دسویں گیارویں سولویں ایڈیشن آجاتا ہے but nobody claims it to be perfect اور غلطیاں بھی نکلتی رہتی ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ اسی بات کو آگے اور explain کیا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی بڑی صورتیں اور ان کا اتنا پرفیکٹ ہونا اور ان کا چودہ سو سال میں قرآن کے اس challenge کے باوجود کسی کا اس میں سے خامی کا نا نکال پانا یہ قرآن کا روزانہ کا موجزہ ہے اور یہ جس طرح سے ہمیں زندگی کے ہر معاملے پر ہماری رہنمائی کرتا ہے تو یہاں ایک بات ہم سب کے سمجھنے کے لیے بڑی ضروری ہے قرآن جب ہمیں سورہ یوسف میں قصہ یوسف سنا رہا ہوتا ہے یا حضرت موسیٰ کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے یہ تاریخی کہانیاں قصے نہیں سنا رہا ہوتا اصل میں ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ حالات پیدا ہوں تو یہ تمہارا کنڈکٹ ہونا چاہیے تو تب تمہیں کامیابی ملے گی اب ہم ان ساری چیزوں کو ماضی کے قصے اگر سمجھ کر صرف مزہ لیتے رہیں اور زندگی میں نہ لے کر آئیں تو پھر کام نہیں چلے گا قرآن حضرت عیوب کا واقعہ بتاتا ہے تو سبر عیوب سکھا رہا ہوتا ہمیں اور استقامت کا انبیاء کی اور انبیاء کی اولوالعظمی کا اور ان کے سچ کا اور ان کا ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنے کا اور اللہ ہر زندگی کے ہر معاملے میں اور ہر جگہ پہ اس بات کا کامل یقین رکھنے کا کہ اللہ ہی ایک ہے ایک اللہ جو ہر چیز دینے والا ہے یہ قرآن کا توحید کا علمگیر پیغام جو ہے اللہ رب العزت کی ذات ہے جو سب کچھ اتا کرنے والی ہے تو قرآن ہمیں یہ ساری چیزیں بتاتا ہے اور پھر ہمیں گہرائی میں لے جاتا ہے اور پھر اس کے حوالے سے ہم اپنے دل و دماغ احساسات اور سب کو ہمارے اپیل کرتا ہے اور پھر خوبصورت سوالات پٹپ کرتا ہے ہے نا اصل میں قرآن ہماری انٹیلیکچول ڈیولپمنٹ چاہتا ہے ہماری ایموشنل ہماری سپیریچول ڈیولپمنٹ چاہتا ہے زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں گائیڈ کرتا ہے اب وہ ہم اگر وہ نہ وہ دل لے کر آئیں نہ وہ دماغ لے کر آئیں نہ وہ تحقیق کریں نہ اس کی گہرائی میں اتریں بلکہ سمجھے ہی نہ اس کو ایسی پڑھتے جائیں تو تئیس سال کے عرصہ میں نازل ہونے والی یہ کتاب وہ میں نے ڈاکٹریٹ کا اپنا تھیسس لکھا نا تو اس کی سممیشن سے لے کر ریپورٹ آنے تک سال گزر گئی تو اس کا آگے پیچھے سب بھول گیا سارا کچھ تو جو تئیس سال تک نازل ہوتا ظاہر ہے اس کا ربط اور ان چیزوں کو رکھنا یہ بھی ایک موجزہ ہے کہ یقیناً اس کے باوجود کہیں اس کتاب میں اختلاف نہیں پایا جاتا پھر اس کا اس حالت میں ہم سب تک پہنچنا اور پھر اس کتاب کا کتاب بڑا موجزہ ہے کہ ساری دنیا مانتی ہے سب سے زیادہ یہی پڑھی جاتی ہے سب سے زیادہ دنیا میں یہی کتاب زبانی یاد کی گئی ہے اور یہ یاد ہو بھی جاتی ہے اور کتابیں نہیں ہوتی لوگوں کو اور پھر اس کو سمجھ کر پڑھنے سے ہوگا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سب سے بڑے عالم سب سے کامیاب انسان دنیا کے اور اس کی گواہی ساری دنیا دیتی ہے اور صرف کچھ عرصائی کے اندر آپ کے بعد جن لوگوں کو آپ نے قرآن پڑھایا وہ اس کی برکات سے اس کو پڑھ کر اس کو سمجھ کر وہ اصل میں سمجھتے تھے نا اور اس پر عمل کر رہے تھے تو چند ہی سالوں کے اندر دو دھائی سال حضرت ابو بکر صدیق کی اور پھر حضرت عمر فاروق دس سال میں آپ دنیا کی سپر طاقتوں کے ساتھ آپ نے ٹکر لی ہوئی تھی اور پھر اگلے سالوں میں آپ دنیا کی سپر طاقت تھے چند ہی سالوں میں تو اگر قرآن کے نزول کا سارا وقت بھی آپ اس میں ڈال رہے ہیں تو ویدن فورٹی ایئرز آپ جو ہیں اور آج ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی تو پھتہ نہیں کیا ہوگا کیسے ہوگا آپ اس کتاب کو پکڑیں ہم سب ملکھیں اسی سے دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور اسی سے آخرت میں بھی اور پھر قرآن ہمیں اچھے اچھے کاموں کی دعوت دیتا ہے اور امید دلاتا ہے اور یہ بتاتا ہے اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو نازل کیا ہے لازم کیا ہے تو اپنے اخلاق اور نا امیدی سے بچ جاتا ہے آپ کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے ایسے سوالات آپ کے سامنے رکھتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے لہٰذا اگر صحیح خوشی اور سکون اگر کسی کو چاہیے تو اس کتاب سے جڑ جائے تو زندگی میں اتمنان آ جائے گا اور آئیے جو بات ہم تھوڑی سی پہلے ہم نے اشارہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی جاری ہے جو نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا اور ایسی جگہ پر آج ہم کہتے ہیں نا کسی چیز کو شہرت دینی ہے اور کسی بہترین انسان کو اور اس سے ملکل کٹا ہوا عرب کا سہرا اور اس وقت بڑی بڑی سپر پاورس مجود تھی رومن ایمپائر تھی اس وقت اور یہ جو آپ کی جو ہے پرشین ایمپائر اور اتنی بڑی بڑی ایمپائر آپ نے تاریخ میں پڑا ہوگا تو اللہ نے وہاں نہیں اتارا اللہ کہتا میری کتاب ہے اتنی اس کی اہمیت ہونی چاہیے تو میں وہاں اتارتا ہوں اور لوگوں کو یقین بھی آسانی سے آجے گا کہ بھی یہ اس وقت جو ہے نا پیک پر ہیں تہذیبوں کے تو یہاں یہ کتاب اتر سکتی ایسی کتاب ہو سکتی ہے نہیں تو مقصود کیا تھا اس سارے سے کہ ایسی جگہ پر یہ کوئی کتاب بناوٹی بنائی نہیں جا سکتی وہاں بن ہی نہیں سکتی وہاں وہ ذرائع احلات کچھ ایسا ہے ہی نہیں تو یہ اللہ ہی کی کتاب ہے اور پھر اللہ چاہے تو جس چیز کو جہاں سے چاہے جہاں مرضی لے جائے ٹھیک ہے جی تو ظاہر ہے ہم اس چھوٹی سی نشست میں قرآن کے معجزات کی ساری جو ہے اس کا ہاتھا نہیں کر سکتے بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے بھی اس کی سمجھ کو آسان فرما دے تو بتائیے آپ کے خیال میں قرآن ایک زندہ مویسا ہے اس میں کیا کیا ہے ان میں سے کون سا جواب درست ہے سارے ٹھیک اچھا گھڑ ہو گیا تو اب یہ ساری باتیں آپ کہہ رہے ہیں نا تو ہمیں پھر یہ دوننی بھی چاہیے نا کہ اس میں سائنٹیفک ریالٹیز کیا ہیں اس میں آہ ہیومن سائیکالوجی کی باتیں کیا ہیں what are the science in it what are the facts in it what are the lessons for all of us تو تو مویسا اور یہ قرآن کا اجاز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کا سب سے کامیاب اور قرآن کیا کرتا ہے ان میں سے کون سا کام کرتا ہے قرآن بتائیے سارے کرتا ہے سارے کرتا ہے کوئی بلکل اگر ہمیں سمجھ آتی ہوں تو قرآن جب پیاری پیاری باتیں میں بتاتا ہے تو جب کہتا ہے کہ اللہ تو غفور و رحیم ہے ہے نا تو کتنی ہے کتنا تسلی دے دیتا ہے آپ سے غلطی بھی ہو جائے تو کہتا ہے اللہ غفور و رحیم ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے چیلنج سکران کا یہ چیلنج کہ اور اگر تمہیں اس کلام میں اس میں شک ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور بلالو اپنے مددگار اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو ٹھیک ہے تو الحمدللہ یہ آج ان نے ترجمہ سیکھا اور ہم نے یہ بات پہلے کر لی کہ اس سے اس بات ہمیں کیا ملے کسی کے لیے ممکن نہیں ہیں اور ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمارے لیے کیا کر اس کتاب سے ہمارے تعلق کو مضبوط فرما دے ٹھیک ہے اور میرا ایمان اس کے ساتھ بڑھے میں اس کو پڑھوں تو مجھے ایمان کی حلاوت محسوس ہو اور میں اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزار سکوں ماشاءاللہ یہ ہماری بہن سسٹم آ رہی ہے بڑی اچھی بات کہہ رہی ہے اللہ میرے اور ہم سب کے دلوں میں اس کتاب کی محبت ڈالیں اور اس کا جو اصل مقصد ہے وہ فائدہ اٹھانے کی تفیق دیں تو انشاءاللہ ہم انشاءاللہ نہ صرف اس پر خود اس کو سمجھیں سیکھیں گے آگے بھی اس کو بتانے کی کوشش کریں گے تو اس میں جو اسما آئے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں عبد آپ سب نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے عباد یہ تو ہم نے آم کیو سی ون میں پڑھا ہوا نا عبد سے عباد سورہ سے سور تو یہ یہ ہم نے ایک سنگلر سورہ تو اس کی جمع اب یہ ڈیفرنٹ طریقوں سے جمع بنتی ہے پلیز اس کو ذہن میں رکھا کریں یہ شہید سے شہدہ بھی میرا خلعہ عام ہے سب کو آتی ہے صادق سے صادقون اور صادقین بن سکتا ہے دونوں طرح سے آسان ہے یہ آج ہی آگا ہے صادقہ یستکو اسدک صادقہ ناصرہ کے وزن پر صادقہ یستکو اسدک صادق مصدوک صدق یہ ہماری بہن نے کروا بھی دیا تھا نا کانہ بھی آپ نے بتا دیا تھا کانہ یکونو کن کائن ڈیش کون اور آتا جو ہے بلکل حدا کے وزن کے اوپر آتا یعتی ایتی آتن ماتیون اور اتیان اتیان یہ ذرا تھوڑے سے پیٹن سے اٹھ کے تو ان کو ہم نے ظاہرہ پریکٹس کے ساتھ انشاءاللہ ویسے بڑے مزے مزے کی ہیں یہ تو مزے مزے میں یاد کر لیں آہ میں پھر آپ کو بتا دوں یا آپ اپنے ذہن کو جیسے بتائیں گے نا تو ویسے چیزیں ہوں گے اگر کہیں گے نا مشکل ہے ہاں وہ تو یہ مشکل لگنا شروع ہو جائے گا تو رکھیں گے ہاں مزے کیا بھئی یہ اعتن ماتیون اتیان تو مزے مزے سے یاد ہو جائے گا سو دعا یدعو ادعو دعائن مدعو سو اس طرح سے آپ ان شارٹ ٹیبلز کو الحمدللہ چلیں دعا سے کام کا نام مستر بتائی یہ تو آسان ہے سب کو آتا ہے دعا ٹھیک ہے یا اعتی سے فیل ماضی بنائیے چلیں کون سے ہم نے اس سے بنایا ہے ٹھیک ہے آتا ہے یا اعتی پرفیکٹ ہو گیا سورہ کی جمعہ یہ بھی ہم نے سیکھ لی اور اس کے ساتھ ہی کلاس کا اختام ہوا تو کوئی بات پوچھ نہیں ہے پوچھ لیں یہ ریوین آپ کو ریمائنڈر کیا کیا تھا آپ نے آتا یا اعتی کس کا کہہ رہی ہے جی ماتی ان کا مطلب کیا بنے گا جو مفہول ہے اس کا اس کے مائن ہی کیا بنیں گے جو چیز لائے گئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر ہی کہہ رہی ہے نا آہ جی سر یہ ہی کہہ رہی تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آہ اچھا ریوین اور آپ کی ٹھیک ہے پتہ نہیں یہ مجھے آہ یہاں برادر اجاز ہیں اور ایک رائے ہے آپ لوگ بتا دیں سر ہوں سر ہم نے تو پلان میں یہ دکھا گیا اور میرا خیال تھا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم اسی طرح کر لیں لیکن ایک رائے ہے مجھے لگا کہ جو رائے جس میں لوگوں کا سب کا فائدہ ہو جائے وہ کام کر لینا چاہیے تو آپ اپنی رائے دے دیں وہ یہ تھی کہ روین تو چاہیے ہم سیشن کل کروا لیں ٹھیک ہے اور قوز کو ہم لے جائیں ونسٹے یعنی اگلی کلاس سے پہلے کر لیں تو آپ کو دو تین دن مل جائیں گے اب ونسٹے ہماری ہوتی ہے آہ تجوید کی کلاس گو کہ اس میں قوز میں ہمیں لنک تو نہیں چاہیے آہ زوم تو نہیں چاہیے آپ کو لنک آجے گا لیکن کچھ لوگ مجھے میں نے اس لیے ڈیسائیڈ نہیں کیا آپ لوگوں کی مرضی کے بغیر کہ کچھ لوگ شاید وہ کلاس بھی لیتے ہوں اگر آپ سب مل کر کہیں گے اس میں ہماری ایک بہن سسٹر نازمہ تو بڑی خوش تھی سنڈے پر لیکن جب سب کا فائدہ ہو کسی بات میں تو میرا خیال ہے کہ اس میں ہم سب کو وہ کرنا چاہیے تو سر وینسٹے پہ کریں نا موقع مل جائے ہماری تیاری جی سر مجھے تو بار ٹائم چاہیے بھی تیاری کرنے کے لیے جو لکھ رہے ہیں وہ وینسٹے کے ساتھ ہی کہہ رہے ہیں تیاری اچھی ہو جائے گی نا سچوید کی کلاس تو ہاف این آر میں ختم ہو جاتی ہے یوزیلی ہاف این آر میں ہو جاتی ہے سچوید کی کلاس ہم 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 ٹھیک ہے بہت ٹھیک ہے آپ جب سارے اگر کہیں گے اور یہ رائے میں مجھے تو بہت اچھی لگی ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ بڑے پن کا مظاہرہ ہماری بہن نازمہ نے فوری لکھتی ہے اور نے کہا سر کوئی بات نہیں آپ جو سب کو فائدہ ہو میں اس کے ساتھ ہوں تو ماشاءاللہ میرا خالہ تقریباً رہا ہے آدھی سب کی ہاں سر وینسٹر کچھ کہہ رہی ہیں آپ جی ٹھیک ہے ہمیں تیاری کے لیے ٹائم مل جائے گا ٹھیک ہو گیا چلے جی برادر عبدالمارج سسٹر ماریہ سسٹر نادیا برادر نوید سب نے کہہ دیا تو بس یہ مہت لگ رہی ہے اب آپ کے کہنے پر آپ سب کے آئیم ہیپی کہ یہ آئیڈیا آ گیا اور ہم یہ آپ کو فائدہ پہنچ دو دن اور اچھی تیاری کر لیں بس ہم مجھ سے یہ وعدہ کریں جو آگے بڑھو آیا تو یہ نہ نہ ہو کے پتہ لگے پھر آپ پھر آخری دن ہی کر رہے ہوں تو تھوڑا پڑھنا بھی ہے پھر ان دنوں میں تیاری کرنی اچھی اور اچھا میٹ کوئیز دینا اور اچھے نمبر لینے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پلیز مجھے تھوڑا سا بتا دیں گے اس پیشنٹ تھی اس کا بتانے لگی میں نے یہ والا فکرہ نہیں سنا کہ سب لوگوں نے کیا فیصلہ کی ہے ان کا فیصلہ چیڑ بوکس میں لکھا ہوا آ رہا ہے کہ بھدھ کے روز کہہ رہے ہیں کوئیز رکھ لیں میں گروپ میں بھی ڈال دوں گا یہ بات ٹھیک ہے البتہ رویئن کل ہی ہوگی برزر جالا ہے نا جی سر شیڈول میں کل ہی انشاء لگی رویئن آپ اسی طرح پلان کریں جو بھی شامل ہونا چاہیں ضرور فائدہ اٹھائیں اس سے میں آپ سب کو پھرتا ہوں گا کہ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں اچھا ہو جاتا ہے اس کے لیے ہم نے آپ رویئن کی ریکارڈنگ ہوگی آپ live class میں بیٹھے ہیں نا recording رویئن کی recording ہوگی کیونکہ میں نے کل travel کرنا تو آپ رویئن آپ live class میں بیٹھے ہیں رویئن کی کل ٹھیک ہے travel travel کرنا اسکیوز می میں نے کل travel پاکستان کے لیے تو میں live class نہیں لے سکتی نا اچھا اچھا تو اگر مجبوری میں آپ کو اجازت ہے جی انشاء اللہ ہم record کریں گے ٹھیک ہے چلیں جی اب آپ grammar کو پڑھ لیں سسری لبنہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں جی سسری لبنہ کہہ دیں جلدی سے میں نے پوچھنا تھا ایک چیز ہم نہیں آتی مجھے یہ جو مادہ ہوتا ہے الفاظ کا وہ کیسے بنتا ہے وہ نہیں بن پاتا میرے سیدھے سے اگر صادقہ ہے تو اس کا تو صاد دال اور قوف پتا چل جاتا ہے لیکن دعا ہے تو اس کا دال عائن اور واو ہے تو یہ پلیز جب اگر ابھی ٹائم ہے یا جب اینڈ پہ ہو سکتا تو یہ پلیز بتا دیں جان میں رکھ لیں جہاں کہیں علی فاتح تو علی ف اپنی کوئی وہ کمزور عرف ہے اس کی کوئی وہ نہیں ہوتا تو واو ہوتا ہے اس کی جگہ پہ کانا کالا ساروں میں آپ نے ہیں ابھی یہ جہاں میں رکھ لیں نا پھر رویشہ اگر کوئی بھی ایسا لفظ ہے جہاں آلی ف ہے تو وہ مادہ میں جب ہم اس کا مادہ لکھیں گے تو وہ علی فی جگہ ہم واو لکھتے ہیں کیا ٹھیک ہے یہ پہ تو ذہن میں رکھ لیں نا باقی ڈیٹیل اب اتنی دیر میں باقی پہ پڑھتے ہیں دعا میں تو آپ کو یہ بات پتا ہے نا ٹھیک ہے چلیں شاہ آ چکے نئی بات ہے نا میں اس لیے پچھلا چھیڑنا نہیں چاہتا ہم یہ پڑھ لیتے ہیں شاہ شاہ سے کچھ ذہن میں آ رہا آپ کو کہیں پڑھا تو نہیں وہ آپ نہیں انشاءاللہ 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 آپ لوگ کو پہلے ہی آتا ہے انشاءاللہ آپ کو پہلے چیزیں آتی ہیں اور آپ نے خود کو بتایا ہو ہے کہ نہیں بڑا مشکل ہے ہمیں نہیں آتا انشاءاللہ ویری گوڈ تو کیا بطلب ہوا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے چاہا اللہ نے چاہا اگر چاہا اللہ نے اگر چاہا شاہ کیا ہوگا چاہا چاہا کمزور ارف والے رول آپ کو پتا ہے ٹیبل بھی سارا ہمیں پتا ہے یہاں تک سارا تو ابھی برادر اجازہ بڑا اچھا آپ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ یکسا حروف والے افعال جو ہیں زنہ اور دلہ یہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں اور ایک بڑی اچھی بات بھی ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس کے صحت مند حروف ہیں ٹھیک ہے کیا ہیں صحت مند جب آپ سے پوچھا جائے نہیں ہاں very good very good question ایک منٹ رکھیں اگر آپ کے سامنے رکھا جائے مجھ سے کچھ کہہ رہے ہیں کسی کمائی کون ہے پلیز اگر میں تمہیں پیچھے دے دوں کیا چلے تم ہی لیا نا جی جی سر میوٹ کر دیا سب کو continue کریں جزاک اللہ جزاک اللہ اچھا سنیں یہ بڑا اچھا سوال تھا دیکھیں اگر آپ کو لکھاؤ سیت مند افعال کمزور افعال اور یکسہ حروف والے افعال تو پھر تو clearly آپ کو چاہیے کہ اس کو زنہ اور زلہ کو جاکے یکسہ حروف والے میں ڈال دیں ہاں اگر لکھاؤ صرف سیت مند افعال اور کمزور افعال ٹھیک ہے تو پھر وہ برزر عجاز کی بات یاد رکھیں کہ اس کے اس کے اندر دیکھیں نا حروف دیکھیں نا تو وہ کیا ہیں وہ سارے سیت مند ہیں تو سیت مند ہے ٹھیک ہو گیا یہ بات جیسا اب نیکسسسن یہ ذہن میں آتا ہے کہ اچھا اگر یہ پھر سیت مند افعال ہی تھے تو ہم نے ان کو ان کے ساتھ کیوں نہیں پڑھایا تو اس کا چھوٹا سا جواب یہ کہ ان کے چونکہ تبدیلی آتی عام پیٹن سے ہٹ کر تو پھر ہم نے اس کو اس لئے سیت مند کے بعد کمزور افعال پڑھا کر آپ کو یہ یک سا حروف والے افعال پڑھائیں ٹھیک ہے اور اور کوئی خاص ایسی وجہ نہیں تھی یہ میں سے بار جیسے یہ آپ آپ دیکھیں نا آپ آپ اس کا عمر جو بناتے ہیں ہے نا تو عام سیت مند افعال کے پیٹن سے اور ان کے جب آم مدارے بھی بناتے ہیں تو ذرا بدل جاتے نا اس کا ماضی میں بھی بن بدل جاتا ہے تو یہ تبدیلیاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ تبدیلیاں ہمیں یاد ہے کمزور افعال میں زیادہ ہوتی ہیں تو اس لئے ان کو کمزور افعال کے ساتھ یہاں پر آپ کو پڑھایا جا رہا ہے یک سا حروف والے افعال یہ کمزور تو کمزور ہی ہوں گے نا سارے اس ہی میں آئیں گے نا اور زنہ اور زنہ ظاہر ہے یہ سید مند ہے یہ سید مند میں آ جائیں گے بس بلکہ میرے خالے میں نے زیادہ بات کی ہے اس لئے کہتے ہیں بازو کا استاد تو زیادہ بینی استادیاں لگانی چاہیے آسر کبھی اس کے لئے معذرت جی فرمائیے آپ کی بات مجھے اب نہیں آ رہی ہے سر جو ہمارا کوئیز ہوتا ہے اس میں کبھی دو باکس پہ بھی کلک کرنا ہوتا ہے ٹک کرنا ہوتا ہے تو پھر اس کو صحت مند اور یقصان دونوں پہ ٹک کریں گے نا زنہ اور زلہ کو ایکسیلنٹ سسٹر آپ نے مسئلہ ہی حل کر گیا very good بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے آئیے اب ہم لیتے ہیں شاہ اس نے چاہا اور شاہ کے اندر جو بردر آپ کے ساتھ ابھی کر رہے تھے نا بات بردر اجاز اب انہوں نے بات تو کر دی شاید انہوں نے درمیان میں کیونکہ میں اور کام بھی ساتھ چل رہے تھے آپ کو علیف اور حمزہ کا فرق پڑھا رہے تھے نا تو اس کا پرپس کیا ہے تو وہ یہ یہاں آ گیا بھی وہی بات یہاں پہ لکی لیے مارے پاس مثال ہی آج وہ آگئی شاہ تو اس میں علیف بھی اور حمزہ بھی ہے علیف کمزور عرف ہے حمزہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ علیف درمیان میں اور حمزہ آخر میں ہے انشاءاللہ وہ آپ کو پہلے ہی پتہ ہے تو اب اس کا جو پیٹرن ہم کریں گے اس کا ہم جو پیٹرن کریں گے کیسے کریں گے شاہ 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 شکتہ شکتہ شکتوں شکتوں شکنا شاہ اس نے چاہا شاہ ان سب نے چاہا آئے ہو کہ آپ کو میرا ہاتھ آئے رہے ہیں کہ صحیح نظر آ رہے ہیں شکتہ آپ نے چاہا شکتوں میں نے چاہا شکتوں آپ سب نے چاہا شکنا ہم سب نے چاہا یہ ہم نے کہیں شکتہ یہ شکتوں پڑھا ہے کہیں کہیں پیچھے پیچھے مجھے لگ رہا ہے کہیں ہاں اسی من میں پڑھا تھا وہاں پڑھا تھا مجھے وہی ذہن میں کہیں سے آ رہا ہے ماہ شیطہ ماہ شیطہ ملو سماواتے ملالا دعا دعا ملو ماشاءاللہ سسٹر آپ کا نام کی کون کس نے بتایا یہ حسینہ حسینہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ 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 آپ کی اور یاد داشت اور اچھی کریں واہ بیری گوڈ بالکل 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 ہاں ربنا ولک الحم وہی والے اس میں نا جی اسی جواب میں ماشاءاللہ شیطہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ لفظ ہم نے پہلے تو یوں ذرا کرا کریں نا کوشش آج ساتھ یہ کتنا اچھی بات ہے کہ ہمیں تو شاہ اس نے چاہا شاہو ان سب نے چاہا شکتہ آپ نے چاہا شکتہ میں نے چاہا شکتہ آپ سن چاہا شکتہ آپ سب نے چاہا شکلیں درہ کر وائیے ابس جی سسس saima عبداللو باہد آپ کروائیے شاہ آپ اس نے چاہا شاہ ان سب نے چاہا شیطہ آپ نے چاہا شیطوں میں نے چاہا شیطوں آپ سب نے چاہا شینا ہم نے چاہا شاعت اس عورت نے چاہا واہ جی واہ ایک سٹیپ آگے ہیں یہ محمد موہین کروائیے السلام علیکم سر علیکم السلام شاہ اس نے چاہا شاہ او ان سب نے چاہا شیطہ آپ نے چاہا شیطوں میں نے چاہا شیطوں آپ سب نے چاہا شیطوں آپ سب نے چاہا شیطہ اس عورت نے چاہا ہاں شیطہ اس عورت نے چاہا شیطہ شیط شیطہ 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 شاہت ہے شاہت 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 آپ کی موڈیو نہیں آ رہی اب یہ sorry کیا کہہ رہے ہیں اچھا اوکے very sorry ٹھیک ہے تو یہ شاہت یہ دیکھیں left hand کے ساتھ جی next کروائیے sister راہدہ خان اچھا ان کے بعد آپ کروائیے گا جن کے آواز آ رہی ہیں جی شاہ اس نے چاہا شاہ ان سب نے چاہا شیعت آپ نے چاہا شیعت میں نے چاہا شیعت آپ سب نے چاہا شیعت ہم سب نے چاہا شاہ اس عورت نے چاہا ایکسلنٹ اب کروائیں sister sister نگت میرا خالق کہہ رہی جی اسلام علیکم شاہ اس نے چاہا شاہ ان سب نے چاہا شیعت آپ نے چاہا شیعت میں نے چاہا شیعت ماں سب نے چاہا شیعت اس عورت نے چاہا شاہ اٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ایک دفعہ اور کروائیں اب sister نشابہ کروائیں پھر ہم آگے چلتے ہیں شاہ اس نے چاہا شاہ ان سب نے چاہا شیعت آپ نے چاہا شیعت میں نے چاہا کہ تم آپ سب نے چاہا کہ نا ہم سب نے چاہا شاعت اس عورت نے چاہا زبردست ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا نا سسٹر سمیرا سمیرا ہے ہاں ہمارے ساتھ سسٹر سمیرا اگر آپ بتائیے حل شاہ کیا جواب دیں گی نام شاہ نام شاہ تو حل شاہ نام شاہ حل شئت نام شئتو نام شئتو ایکسلنٹ حل شئتوں نام شئنا بلکل صحیت نے کروایا تو ابھی بول چل آپ ضرور دھوراتے رہا کریں ایک پارٹنر ضرور رکھیں اور یہ ہیں فرزان آئی فون کروائیے حل شاہ خیرن نام شاہ خیرن نام شاہ خیرن حل شاہ خیرن نام شاہ خیرن نام شاہ خیرن اچھا صرف سسٹر یہ جواب دے دیں کہ یہ جو ہے حل شاہ خیرن کس نے کیا چاہے ان سب نے ان سب نے چاہا کیا خیر چاہی خیر خیر ایکسلنٹ بس یہ یاد کروا دیا کریں صرف رٹہ ہی نہیں کہ اصل میں بات کون ہو رہی ہے کون ہے اس کے اندر زمائر کا کونسپٹ ہمیں رہے کون چاہ رہا ہے کیا چاہ رہا ہے کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے بس یہ کافی ہے ٹھیک ہے چلیں شینا سارے جواب دیں فڈا فڈ جلدی سے ہم نے چاہا ہم نے چاہا چلیں احملو ما شیعتم عربی بولن شروع کر دیا آپ سب نے خود ترجمہ کریں ذرا سارے یہ یہ احملو قوم ساہ ہے کس اس سے آیا ہے کیا کیسے اشارہ ہوگا اس کا عمل کرو عمل کرو احمل عمر 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 جمع والا احملو ہاتھ سیدھا ما کرو ایک امیل یا سارے امیلوں سے تم سارے امیلوں سے جو چاہتا ہے ٹھیک ہے ایکسپرٹ ہو گیا ہم سارے الحمدللہ آئیے جی شاہ یشاؤ ٹھیک ہو گیا اب نا آپ اس سٹیج پر پہنچ گئے ہوئے ہیں کہ اگر آپ ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں تو آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ یہ بس کافی ہو ہمارے لیے ٹھیک ہے پریکٹس تو ہم کرواتے رہیں گے پھوری آیت نے ہاتھ کھڑا کیا یہ شاؤ وہ چاہتا ہے یہ شاؤنا وہ سب چاہتے ہیں تشاہ آپ چاہتے ہیں اشا امہ میں چاہتا ہوں تشاہ آپ سب چاہتے ہیں میں شاؤ میں چاہتا ہوں ہم سب چاہتے ہیں ہم سب چاہتے ہیں سسٹر آسما آپ کروائیے یشاہو وہ چاہتا ہے یشاہو وہ سب چاہتے ہیں تشاہو آپ چاہتے ہیں تشاہو میں چاہتا ہوں تشاہونا آپ سب چاہتے ہیں نشاہو ہم چاہتے ہیں تشاہو وہ عورت چاہتی ہے ایکسلنٹ سسٹر اور قرآن میں آپ کو پتا ہے کہ یہ صرف یہی آئے ہیں یہ والے اشارے اور جو اس کے وہ پڑھ لیتے ہیں ہم بیسے لیکن اچھا چلیں پہلے عربی میں ترجمہ کریں ہم چاہیں گے نشاہو چاہیں گے نشاہو آئیے ہل تشاہونا خیرہ کیا جو آپ دیں گے آپ نشاہو نشاہو یہ کس نے کہا ہے نشاہو 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 یہ ہے نا چلیں الحمدللہ آگے شاہ ماضی ارمدارہ کی آلت میں یہ ماضی ارمدارہ کی پریکٹس کریں گے ٹھیک ہے ایسے ہم پڑھ سکتے ہیں اس کو شاہ شاہ شععو عمر کے طور پر برحال چلیں ٹھیک ہے اگر قرآن میں نہیں آیا تو ہم اس کو آہ ناظر مزارکی چلیں جا اور جا بھی وہ آیا اور وساط آیا یہ ہمیں پتا ہے ہم نے آج حرف جار کے والے سنگان پر بات کی ہے اور اس کا کیا ہے یہاں پر صرف ماضی کی پریکٹس ٹھیک ہے جی اور اس کی مثال آپ کو یاد آپ نے وہ پڑھی ہوئی ہے اِذَا جَاعَ نَسُّ اللَّهِ وَالْفَتْحِ تو جا وہ آیا اور جا کے ساتھ بھی لگ جائے تو وہ وہ آیا وہ ساتھ آیا ٹھیک ہے جی تو جا وہ آیا جاؤ تو وہ کہاں آیا پاس آیا وہ پاس آئے جتا آپ آئے جتو میں آیا جتوں آپ سب آئے جتنا ہم سب آئے اور جاعت وہ آرت آئی ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں اب الحمدللہ یہ تو شیطہ شیطو اس پر ہے اس لئے کوئی آپ کو مس کرنے گا چلیں شاہ سے فیل ماضی اور فیل مزارے کی چابیاں ٹھیک ہے کونسی شاہ شاہ ٹھیک ہے اس میں فیل مزارے میں سے پوچھا ہوتا ہے نا ویسے یہ اوپر جو اے میں ہے نا یہ امر ہے شاہ برہ برہ در ہی ہیں یہاں پر سر یہ آگے فائیو اے میں نا گرامر پارٹ میں اس کا ٹیبل کی نا ساری چابیاں ہیں میں وہی دیکھنے لگا ہوں کہ یہ ہی ہے نا ایم جس کنفرمنگ مائسل شاہ امر شاہ شاہ ہے ہاں ہاں شاہ یہی ہے یہی والا یہی والا بالکل ٹھیک ہے امر لیکن چلیں مشکل ہے تو ہم کیوں مشکل میں پڑیں چلیں جی اچھا ہاں اب ایک لفظ ہے خافہ وہ ڈھرا ٹھیک ہے اسی طرح کے وزن پر خافہ خافہ یا خافہ تو اس سے افعال کتی نہیں ہے خاف وہ شاہ کی طرح اصل میں یہ ایسے وہ آپ کو پڑھانا چاہیے مجھے لگتا ہے اگر ہم نے خافہ پڑھانا تھا آئی ڈونڈ نو یہ کیوں نہیں پڑھایا گیا یہاں پر یہ مجھے بھی غور کرنا چاہیے تھا کہ اگر آپ کو شاہ پتا ہوگا تو آپ پھر کہیں گے نا خافہ یا خافہ خف ٹھیک ہے چلیں یہاں پڑھ لیں ٹھیک ہو گیا ہل خف تم اللہ ہم فوری کیا جو آپ دیں گے ہم سارے نام خفن اللہ اللہ سے ڈرتے ہیں ہم سب تو نخافو ہم ڈرے ہم ڈرے ہاں جی ہم ڈرے کس نے کہا تھا ہم سب ڈرتے ہیں ہم سب ڈرتے ہیں ہم ڈریں گے دونوں فَلَا تَخَافُوْهُمْ لَا تَخَافُوْهُمْ تو پس کیا کرو لا تَخَافُوْهُمْ لا تَخَافُوْهُمْ لا تَخَافُوْهُمْ چاہتے ہیں بلائی تَخَافُوْنَا فَائِرَن دیکھا بول پٹسکے ہیں نا سب کو پہلے سب بنا سکیں سب یا اپنا مائک کو آف کر کے جتنی مرضی انچی بولنے مجھے کوئی اتراز نہیں ایک چیز یاد رکھیں لینر جو مائنڈ ہوتا ہے نا ہمارا یہ عالم ہوتا ہے کہ جب اگر ہمیں سوچنے کا چانس نہیں ملے نا وہ ہم کہتے ہیں گوڈ ٹیچنگ ایس ناٹ ٹو پروائیڈ ریڈی میٹ ٹویسٹنز بٹ ٹو پروائیڈ ڈی ریڈی میٹ آنسرز بٹ ٹو پروائیڈ ڈی رائیڈ ٹویسٹنز ٹھنکنگ لوگوں کی اگنائٹ ہونے چاہیے تو اس پروسسس کا تھوڑا ٹائم ہم ایک دوسرے کو دینا چاہیے اب بتائیے اب جو بھی بتانا چاہتے ہیں چاہے سارے مائی کون کر کے بتانے ہیں آپ سب چاہتے ہیں بلائیڈ تشاہونا خائران تشاہونا خائران تشاہونا آپ سب چاہتے ہیں کیا خائران باقی آپ سب کو آتا ہے الحمدللہ اسی پر خافہ سبحانکاللہم و بحمدیکن اشداللہ الہا انتا نستغرق و نتوبی بے